لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا نحمده و نصلي على رسول الكریم امام بخاری رحم اللہ کے حالات زندگی کے چودہ پہلو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں آج کا ہمارا درس امام بخاری کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی سیرت و اخلاق ہے امام بخاری رحم اللہ کتاب و سنت کے انتہا درجے کے فیدائی تھے جس طرح کتاب و سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے انتہا درجے کے محلتے شاکہ کرنے والے دن رات علم کے اندر صرف کرنے والے تھے اسی طرح جو علم حاصل ہوتا اس کے مطابق این اسی کے مطابق عمل کرنے کے بھی کوشش کرتے ان کا زہد و تقوی اور عبادت گزاری اس کا اندازہ چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے آئے گا ویسے تو ان کے زندگی کے بہت ان کے عملی زندگی کے بہت تو واقعات ہیں صرف چند واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جو ہمارے لیے عبرت اور درس بھی ہیں اور ان کے اندر امام صاحب کا عمل کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا وہ بھی بڑا واضح ہوگا نمبر ایک حافظ بن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت تیسری رات کو قرآن مکمل کرتے ہیں تین راتوں کے اندر سحری کے وقت رمضان کے اندر مکمل قرآن کرتے اور رات کے شروع میں یعنی عشاء کے نماز کے بعد جو لوگوں کو ترابی کا اندر قرآن سناتے تھے وہ اس سے الگ ہے وہ تو لوگوں کا اعتبار کرتے ہوئے جس طرح ایک پارا چلتا یعنی مہینے کے اندر وہ لیکن اپنے طور پر سحری کے وقت تین راتوں کے اندر مکمل قرآن کرتے اور اسی طرح دن کے وقت بھی اکثر ان کا قرآن کے ساتھ تلاوت کے اندر مشغول و مصروف رہتے اور اس طرح رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر کئی کئی مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے دیکھئے مقدمہ فتح الباری حدیو ساری صفحہ 663 نمبر دو بقر بن منیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ عبادت کے اندر اس طرح منحمک ہوتے تھے کہ ایک رات وہ نماز پڑھ رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا ایک بھڑ بار بار ان کو ڈس رہا تھا کٹ رہا تھا لیکن امام صاحب نے کوئی حرکت نہ کی نماز مکمل کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ دیکھنا کہ جسم پر کون سی چیز ہے جو عذیت دے رہی ہے تو جب میں نے دیکھا تو ایک بھڑ جس نے متعدد جگہ سے امام صاحب کو کٹا ہوا ہے اور اس وہاں سوزن پڑی ہوئی ہے لیکن عبادت کے اندر اس طرح مشغول اور مسروف ہیں نماز میں ایسے مسروف ہیں کہ حرکت تک نہ کی دیکھئے سیر علام نبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو اکتالیس اور اسی طرح کا واقعہ محمد بن ابی حاتم رحم اللہ نے زہر کی نماز کا بھی بیان کیا ہے کہ ایک زہر کی نماز کے اندر بھی آپ کا اسی طرح واقعہ پیش آیا یہ بھی سیر علام نبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو اکتالیس پر ہے نمبر چار بسرہ میں امام بخاری پانچ سال قیام فرمایا ہے اس دوران آپ نے مختلف کتابیں بھی تصنیف کی ہیں دعوت و تبلیغ کے کام اور آگے احادیث کو پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری لیکن ہر سال حج کے موقع پر حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں اندازہ کریں کہ اتنی مصروفیت کے ساتھ پانچ سال بسرہ میں رہے اور ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں نمبر پانچ امام بخاری کی کسرت عبادت کا اندازہ اس سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب الجامعی کی ترتیب میں ہر باب کو قائم کرتے ہوئے اور ہر باب کی طاحت ہر حدیث کو درج کرتے ہوئے پہلے غسل فرماتے پھر دو رکھت نماز ادا کرتے اور پھر اس کے بعد دعائے استخارہ کرتے جب دلی طور پر بلکو اتمنان ہو جاتا پھر اس باب کو اور اس حدیث کو درج کرتے یہ اندازہ کریں کہ صحیح البخاری کا اندازہ کتنے ابواب ہیں کتنی احادیث ہیں اور ہر باب اور ہر دیس کے موقع پر امام صاحب نے یہی کام کیا دیکھئے تفصیل کے لیے سیر علامنو بلہ جلد بارہ صفحہ چار سو ترتالیس اور حدی و ساری صفحہ چھ سو تراسی نمبر چھے سلیم بن مجاہد فرماتے ہیں کہ ساٹھ سال کی عمر بیٹ گئی ہے لیکن میری آنکھوں نے امام بخاری جیسا کوئی فقاحت میں زہد و تقوی کے اندر میں نے نہیں دیکھا یعنی میں نے زندگی بارہ ساٹھ سال کی زندگی کے اندر امام بخاری جیسا زہد میں تقوی میں ورہ میں اور فقاحت کے اندر میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا دیکھئے سیر علامنو بلہ جلد بارہ صفحہ چار سو انچاس اور حدی و ساری صفحہ چھ سو اٹھتر نمبر ساتھ محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری رحم اللہ اپنے شگرد ابو موتبر الزریر سے کہہ رہے تھے یہ ان کے شگرد جن کے نظر کافی کمزور تھی تو ان کو فرمارے تھے کیا کرے تھے کہ آپ مجھے معاف کر دیں امام بخاری اپنے شگرد ابو موتبر کو کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں شگرد نے بڑے تعجب سے پوچھا ہے شیخ مختلق وہ کیا چیز ہے کیا معاف کر دوں فرمانے لگے ایک دن ایک حدیث بیان کرنے کے بعد شاید ہوا حدیث آپ نے پہلی مرتبہ سنی تھی یا آپ کو بڑی پسند آئی تو اس حدیث کے بعد چونکہ آپ نابینے تھے آپ کو تو نظر نہیں آیا تو آپ اس میں بڑی تلزز کے ساتھ بڑی لذت کے سار سار اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے تھے اس حدیث کو سن کر جس طرح انسان سار کو مٹکتا ہے کہ بڑے سار کو ہلا رہے تھے اور ہاتھوں کے اشارہ کر رہے تھے اس کی لذت کی ویسے تو تیری یہ قیفیت سار کا اور اپنے ہاتھوں کو ہلانے کے ویسے دے کر مجھے ہنسی آگی تو یقیناً اگر آپ آنکھوں والے ہوتے نظر آتا تو آپ میری اس ہنسی کو دے کر آپ اپنی کو سبکی محسوس کرتے تنقیص محسوس کرتے یہ جو آپ کو دے کر مجھے ہنسی آئی ہے یہ میں نے غلطی کی ہے مجھے یہ غلطی معاف کر دیئے اندازہ کیجئے یہ امام بخاری کا زہد اور تقویٰ کس درجے کا ہے حوالہ دیکھئے سیر علام نبلا جلد بارہ صفحہ چار سو چوالیس اور حدیث ساری صفحہ چھ سو بہتر نمبر آٹھ محمد بن عباز فربری فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام بخاری رحم اللہ کے ساتھ فربر کی مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ امام صاحب نے ان کی داڑی سے ایک تنکہ نکال کر میں نے داڑی کا چھوٹا سا تنکہ نکال کر میں نے پھینک دیا تو امام بخاری فرمانے لگے کہ اس کو محجد سے باہر پھینک کرو یہ سیر علام نبلا جلد بارہ صفحہ چار سو پنتاریس اور اسی طرح کا واقعہ کہ محمد بن منصور نے بھی بیان کیا کہ ایک شخص نے امام صاحب کے داڑی کا تنکہ نکال کر پھینک دیا تو امام صاحب اس تنکہ کی طرف نظر رکھی جب نکال کر پھینکنے والے کی توجہ کسی اور طرف ہوئی تو امام صاحب نے ایستہ سے اس تنکے کو اٹھا لیا اور میں دیکھتا رہا جب محجد سے باہر گئے تو وہ داڑی سے چھوٹا سا تنکہ جو نکال کر پھینک گیا تھا وہ باہر پھینک کر آئے ہیں یہ اللہ کے گھر کی عزت احترام اور ان کی تہارت اور نظافت کا کس قدر خیار رکھنے والے تھے نمبر دس امام بخاری رحم اللہ چوگلی اور غیبت سے انتہا درج کا اجتناب کرنے والے تھے بکر بن منیر فرماتی ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا تھا کہ میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے اس لئے کہ میں نے زندگی بار کسی کی غیبت نہیں کی یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ زندگی بار میں نے کسی کی غیبت نہیں کی اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں گے دیکھئے تاریخ بغداد جلد دو صفحہ تیرہ اور طبقات حنابلہ جلد ایک صفحہ دو سو چھتر اور اسی طرح حدیو ساری صفحہ چھ سو تہتر نمبر یارہ محمد بن ابی حاتم الورراک وہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے نجاز ہے تو میں نے اس وقت سے کسی کی غیبت نہیں کی یہ بھی حدیو ساری صفحہ چھ سو بہتر پر ہے نمبر بارہ ان کی زندگی کا ایک آہم واقعہ کہ محمد بن ابی حاتم وہی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پورا کا پورا دن گزر جاتا لیکن امام بخاری رحمی اللہ کو ایک چپاتی اور ایک روٹی بھی کھانے کو مجھے سر نہ آتی سرب بادام دو یا تین بادام ان سے وہ بس ارقاد کرتے تو محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ جو پاس ان کے پاس دولت ہوتی ان کا تجارتی مال میں سے جو منافع تھا وہ تمام کے تمام دین کے تعلیموں پر خرچ کر دیتے لیکن خود قیفیت یہ کہ دن کے دن اور راتوں کے رات بھوکے گزار دیتے ایک دن فرماتے ہیں کہ محمد بن ابی حاتم فرماتی ہیں کہ میں نے نو سو بیس درم کا ایک مکان خریدا نو سو بیس درم کا ایک مکان خرید لیا تو امام بخاری میرے شیخ کو پتا چلا تو مجھے بلا کر کہنے لگے بھائی مجھے آپ سے ایک کام ہے کیا آپ وہ کریں گے میں نے کہا کہ شیخ محترم آپ کی خدمت ہمارے لئے بہت بڑا عزاد ہے شرف ہے فرمائیے امام صاحب فرمانے لگے کہ آپ نو بن ابو شداد سیرفی جو سنیار ہے اس کے پاس جائیں اور ان سے ایک ہزار درم لے کر آئیں کہتے ہیں میں گیا اور ان کو امام صاحب کا حوالہ دیا اور ایک ہزار درم لیا تو جب میں لیا تو امام صاحب فرمانے لگے کہ یہ ایک ہزار درم یہ آپ میں نے سنا کہ آپ نے مکان خریدا ہے اور آپ نے اس کا کردہ ادا کرنا ہے یہ تمام کے تمام آپ کے لئے آپ اس کو اپنے مکان کی جو خریدا اس کی قیمت میں ادا کر دیں دیکھئے سیرت امام بخاری صفحہ نمبر دو سو چوالیس اور دو سو پنتالیس اندازہ کیجئے کہ اپنا شگرد اسے مکان خریدا ہے تو پورے کے پورے مکان کی قیمت امام بخاری کس طریقے سے کہ پہلے ان کو اس بات پر پبند کیا کہ آپ جو میں کہوں گا آپ تسلیم کریں گے مانیں گے جی ہاں مانیں گے پھر رقم مگوائی ہے رقم مگوائی کے تمام تو ہم جولی میں ڈال دی ہیں تو امام بخاری رحم اللہ کی صحیح البخاری کے اختتام پر سلانہ جو ہم بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں جس کے اندر لاکھوں روپیہ بھی صرف کرتے ہیں تو ایسے نازمین اور منتظمین کو امام بخاری کے ساتھ جیسے وہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے اس صیرت کو بھی اپنانا چاہیے کہ وہ اپنے شگردوں اور پڑھانے والے اساتذہ ان کا خیال کریں جو ایک پوری زندگی جس نے صرف کر دی ہے تو ایک استاد چالیس سال پچاس سال پڑھائے وہ اس کا ذاتی مکان بھی نہ ہو ذاتی مکان لے کر تو دینا دور کے بعد اس کو کوئی تعامن بھی نہ ہو بلکہ الٹا اگر وہ پڑھانے سے بڑھاپے کی ویسے بیماری کی وجہ سے وہ پڑھانا سلسلہ بند ہو جائے تو اس کو فوراں یہ ساتھ اطلاع کر دینا کہ حضرت آپ ہمارا مکان خالی کر دیں اس کے بعد پوری زندگی در بر در ٹھوکنے کھائے یہ کتنی ہمارے لیے ایک غلط سوچ اور فکر ہے کہ امام بخاری کی سہل بخاری کی تقریب پر تو لاکھوں روپیہ لگا دیں لیکن ان کی سیرت جائے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں نمبر تیرہ عبداللہ بن محمد سیارفی فرماتی ہیں کہ میں امام بخاری کے پاس ان کے گار میں تھا کہ ان کی لونڈی ان کی باندی گزرنے لگی تو ٹھوکر کھا کر گری تو ان کی دعات لکھنے والی دعات جو سیائی والی تھی وہ سیائی بھی گر گی اور باندی بھی گر گی امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ جذباتی انداز میں کہا کہ تم کیسے چلتی ہو تو باندی نے فورا جواب دیا کہ جب جگہ نہ ہو رستہ نہ ہو تمہیں کیسے چلوں جگہ تو تنگ ہے ایک طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری طرف جگہ تنگ ہے تمہیں کیسے گدروں ہی ایسے ہی ہونا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے فورا اس کو ازاد کر دیا پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام صاحب ایک تو اسے نے نقصان کیا پھر آپ کو جذبے میں آپ کو جذبے میں دلا دیا اٹھا آپ نے اس کو ازاد کر دیا وہ فرمانے لگے کہ ہاں جب اس نے مجھے غصہ دلایا جذبے میں کر دیا تو میں نے اسی وقت یہ ٹھان لی اسی وقت میں نے یہ آہد کر لیا کہ میں نے اس کو اللہ کے لیے ازاد کر دینا ہے دیکھیں سیر علامنوبلا جلد بارہ صفحہ چار سو باون اور حدیت ساری صفحہ چھے سو بہتر امام بخاری کے زندگی کا ایک آخری واقعہ چودہ وانہ نمبر کہ امام بخاری ہمیشہ بادشاہوں کے درباروں اور امیروں کی چوکٹوں سے دور رہتے تھے بکر بن منیر فرماتی ہیں کہ بخارہ کا گورنر ابو الحیثم خالد بن احمد زحلی اس نے امام بخاری کو پیغام بیجا کہ اپنی الجامع و صحی اپنی تاریخ کبیر اور دیگر کتب لے کر میرے شاہی محل میں آپ تشریف لائیں وہاں بیٹھ کر یہ درسوں تدریس کیا کریں بہترین سہولیات بھی ہوں گی اور اس طرح میں بھی آپ کی مجلس کے اندر گاہے بگاہے بیٹھ کر درسوں سنا کروں گا امام بخاری نے فرمایا کہ میں اس دین کے علم کی ناقدری نہیں کرنا چاہتا یہ علم دنیا داروں کے دروں پر اور ان کے گھروں اور ان کے درباروں میں میں اس کو چکر لگواؤں یہ درست نہیں ہے میں اپنی محجد میں یا اپنی حلقے کے اندر وہیں درس دوں گا اگر آپ کو دین حاصل کرنے کا شوق اور ذوق ہے تو جیسے باقی لوگ آتے ہیں آپ اسی طرح آکر حاصل کریں میں اس طرح دین کو آپ کے دربار کے گرد چکر لگوانا نہیں چاہتا اور یہ سبب یہی چیز بنی تھی امام بخاری کے دمیان اور اس ابو الحیسن پھر آپس میں کچھ کلیش رہا جس کے واسے امام بخاری کو بخارہ شہر چھوڑنا بھی پڑا دیکھیں سیر علامن و بلا جلد بارہ صفحہ چار سو چونسٹھ اور حدیو ساری صفحہ چھ سو ستاسی اور آٹھاسی یہ امام بخاری کی زندگی کے چاندے کا اہم و واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں وانا بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے لیے بہترین درس اور سبق بھی ہیں اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو علم حاصل کرتے اس کے مطابق ہو بہو عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے تھے امام بخاری رحم اللہ کی زندگی کا سول و پہلو ہوا ان کا عقیدہ کہ امام بخاری رحم اللہ کا عقیدہ کیا تھا امام بخاری رحم اللہ کا عقیدہ این کتاب و سنت کے مطابق تھا جو صحابہ اور محدثین اور فقہہ کا عقیدہ رہا ہے امام صاحب کے عقیدے کے بارے میں صرف چار پانچ چیزیں مختصر انداز میں بتلائی جائیں گی پوری تفصیل ان کی کتاب کے اندر جب شروع کی جائے گی انشاءاللہ اس میں آ جائے گی نمبر ایک امام صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان کول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے صرف کول نہیں بلکہ کول اور عمل دونوں کے مجموعے کے نام ایمان ہے اور ساتھ یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کا در کمی بیشی ہوتی ہے ایمان کوئی جامد چیز نہیں بلکہ کسی کا ایمان کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ یا کسی حال میں انسان کا ایمان میں کمی آتی کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے اس بات کے لیے امام صاحب نے کئی ایک دلائل اپنی الجامع و صحیح کے اندر بیان کیے ہیں ان میں سے دو تین آپ کے سامنے ہیں نمبر ایک سورہ فتح کے اعتمد چار میں جو اللہ تعالی نے فرمایا لیجلی یزداد ایمان مع ایمان تاکہ وہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اندر زیادہ ہو جائیں تو ثابت ہوا کہ ایمان کا اندر اضافہ ہوتا ہے تو تب ہی تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے زیادہ ہو جائے اسی طرح ایک جگہ فرما دیں کہ عمل جو ہے یہ ایمان کا جوز ہیں اور اس سرسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی سے محبت کرنا یا کسی سے نرازگی رکھنا یہ بھی ایمان میں سے ہے اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نرازگی یہ ایمان میں سے ہے تو محبت یہ عمل ہے تو ثابت کہ اس کو میں ایمان کہا گیا ہے اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہر ایک کی محبت یا ہر ایک سے محبت ایک جیسی نہیں ہوتی محبت کے مختلف درجے ہوتے ہیں تو جب محبت کرنا یہ ایمان میں سے ہے تو محبت کے درجے مختلف ہوتے ہیں تو ایمان کے درجے بھی مختلف ہوں گے اسی طرح سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا یہ قول ذکر کیا جو سورة الباقرہ کی اعتمبر دو سو ساٹھ میں ہے کہ ولیکن لیتما اننا کل بھی پرندوں کو زندہ کرنے کا اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ سے یہ التجاہ کی اور فرمایا کہ یہ اس لیے کیا تاکہ میرے دل اور زیادہ اتمنان میں آ جائے کہ ایمان تو پہلے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مردنے کے بعد زندہ کرے گا لیکن جب آنکھوں سے دیکھا جائے گا تو اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا اتمنان اور زیادہ ہو جائے گا اسی طرح حتمواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے اسود بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ فرمانے لگے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو مجلس کرو تاکہ ہم اپنے ایمان کا اضافہ کرے یقین ایمان تو پہلے بھی تھا لیکن ایمان یاد ایمان کی باتیں کرنے کے وقت سے ایمان کا اندر اضافہ کرنے کا ان کا مطلب تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم ایمان کا اندر اضافہ کریں پوری تفصیل جب کتاب الایمان ہوگی وہاں انشاءاللہ العزیز آئے گی دوسری بات ایمان صاحب کے ایمان کا اندر جو کہ ایمان صاحب کا یقیدہ تھا کہ ان الاسلام والا ایمان اذا اجتماع افترکو و اذا افترکو اجتماع کہ ایمان اور اسلام کہ ایمان اور اسلام بعض اوقات اکٹھے ہو جاتے ہیں بعض اوقات الگ ہو جاتے ہیں اگر یہ ایک ہی عبارت کے اندر اسلام کا اور ایمان کا تذکرہ کیا جائے تو اس وقت ایمان کا اور اسلام کا الگ الگ مفہوم ہوگا لیکن اگر ایک جگہ ایک چیز کا تذکرہ ہے تو اسلام بول کر ایمان اور ایمان بول کر اسلام مراد لیا جاتا ہے اس پر بھی کئی ایک دلائل امام صاحب نے بیان کی ہے جو آگے انشاءاللہ والعزیز آئیں گے تیسری چیز جو امام صاحب کے عقیدہ میں ہے کہ کفر دونا کفر والا عقیدہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح فرما برداری یہ امان کی علامت ہے اسی طرح نافرمانی یہ کفر کی علامت ہے لیکن ہر نافرمانی کے وقت سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہر نافرمانی والا کام کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہے گناہگار ضرور ہوگا فاسق ضرور ہوگا لیکن ہر نافرمانی کے وقت سے اسلام سے خروج نہیں ہوتا جس طرح امان کے درجہ بندی ہے بعض کا امان بہت اعلیٰ درجہ کا بعض کا ادنا درجہ کا بعض کا بہت ادنا درجہ کا اس طرح کفر کے بھی درجہ ہیں کوئی کفر ادنا درجہ کا کوئی اس سے زیادہ کوئی اس سے زیادہ اور وہ ایک آخری درجہ کا ہوتا جو اسلام سے خارج کر دے ورنہ ہر نافرمانی والا کام ہر معصیت والا کام وہ اسلام سے خارج نہیں کر دیتا چوتھی چیز امام صاحب میں کہی جو عقیدے میں چیز تھی وہ ہے کہ قرآن قرآن کے بارے میں امام صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے قرآن یہ اللہ کی کلام اور غیر مخلوق ہے اس پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے سیح البخاری کا اندر بات کی ہے پانچویں چیز امام بخاری رحم اللہ کے عقیدہ میں پائی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام تمام صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام کے تمام مسلمان تھے تمام کے تمام اللہ اس کے رسول سے محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے تمام کے تمام ان کی مغفرت جس نے بھی نبی کو ایک نظر بھی دیکھ لیا اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی وہ تمام کے تمام جنتی ہیں البتہ صحابہ اکرام درجہ بندی سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر صدیق اس کے بعد حضرت عمر فاروق اس کے بعد عثمان گنی ہے اس کے بعد علی مرتضی رضی اللہ عنہم یہ درجہ بندی بھی تھی اس سلسلہ میں محمد بن نعیم کا کہنا ہے کہ میں نے امام بخاری سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے اس کا اندر کمی بھی ہوتی ہے زیادتی بھی ہوتی ہے قرآن اللہ کی کلام ہے غیر مخلوق یہ مخلوق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر ہیں سمہ عمر ان کے بعد حضرت عمر ہیں سمہ عثمان فرحت عثمان سمہ علی فرحت علی رضی اللہ عنہم اور فرماتے ہیں اور اسی عقیدے پر میں اٹھوں گا تفصیل کے لئے دیکھئے مکگمہ فطلباری حدی و ساری صفہ نبر چھے سو چھے سی تو یہ امام بخاری کے عقیدے میں یہ پانچ چیزیں انتہائی اختصار سے بیان کی ہیں اور ان تمام کی تفصیل انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی امام بخاری رحم اللہ جیسا خالص اور پی اور عقیدہ اپنانے کی اور اس کے مطابق اپنی سوچ فکر اور منحج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے